تصبر بھی نہیں کریں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نمائندہ اب وہ دور نہیں ہے مارشلہوں کا دور نہیں ہے اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے بڑی سپیٹ سے آگے جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے اور ہم پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں بہت سے میڈیا جو ٹاپس ہوتی ہے اس میں باتیں ہوئی کہ پاکستان گری لسٹیں نہیں نکلا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے خوشی کی بات کی مجھے تکلیف ہوئی کہ کیوں نہیں ہم گری لسٹیں نکل سکتے یہ کسی اپوزیشن کی یا گورنرڈ کی بات نہیں ہے یہ اس ملک کی بات ہے اس ریاست کی بات ہے اگر ہمارے قام پہ جونی چلتی ہم ہر نگٹیو بات کو پازیٹیو سمجھتے ہیں ہر پازیٹیو بات کو نگٹیو سمجھتے ہیں سٹر سپیکر اس ملک کی سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے ملک میں ہم نے تعلیمی اداروں کو وہ فروغ نہیں دیا جو اس ملک کی دیاست کے حکومت کا فرض تھا میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ملک کی جی ڈی پی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے ایجوکیشن کی وہ 1.79 ہے 96 میں آپ کتاب نکال کے دیکھ لیں جو رپورٹ ہے 96 میں ہم 2.76 تک لے گئے تھے 2.56 تک اس بجیٹ کو آج بجیٹ وہ جی ڈی پی ایجوکیشن کا گرتا آ رہا ہے ہیلتھ کا بجیٹ بڑے دعوے کرتے ہیں گرتا آ رہا ہے غریب کی طاقت سے دوائیں خریدنا اپنے آپ کو صحت یاب بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے یہ کارڈ باتنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کارڈ باتنے کا بہت بڑا اسکنڈل آئے گا آپ کے سامنے میں آج کہہ رہا ہوں اس ایوان میں کیونکہ جو کام چللا ہے وہ ہسپیٹل اور بندے کے درمیان چللا ہے اور یہ اسکنڈل آئے گا دوائیں سو سے چار سو گنا پان سو گنا مہنگی ہو گئی ہے خریب پان سے لے سکتا ہے اور میں خدا کی قسم بغیر کسی پشابت کے یہ کہتا ہوں کہ ہیلتھ فیسلٹیز میں سندھ کو لاک لاک سلام ہے جنار میں سپیکر فاتا ہو گلگت بلتستان ہو کشمیر ہو اگوانستان ہو سندھ کی سپتالوں میں آتے ہیں جہاں پہ بیس لاک کا اپریشن ہوتا ہے وہاں فری میں اپریشن ہوتا ہے جہاں پچاس لاک کا انسٹریمنٹ ہوتا ہے دل کے لیے وہ پچاس لاک کا انسٹریمنٹ فری میں لگایا جاتا ہے غریب آدمی جگر کی بیماری کا جہاں پہ ستر لاک رپیہ کھرچہ ہے وہاں فری میں ہو رہا ہے دوائیں فری میں مل نہیں ہیں کارڈو پشن سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم کہاں سے آئے ہو یہ تو اپنی جگہ پہ باتیں ہیں یہ میرا حق بنتا ہے کہ تعریف کروں کہیں کہیں ریاست کے کسی عصے میں جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بات کروں مگر سب سے تکلیف دا بات یہ ہے انفارچونیٹ اس میں ہم بھی رمیدار ہیں صرف یہ آج کی حکومت نہیں ہے ہم بھی رمیدار ہیں مگر جو آج بیٹھا ہے اس کی دمیداری زیادہ ہوتی ہے ہم نے نہیں کیا غلط کیا کیا صحیح کیا آج یہ نہیں کر رہے تو یہ غلط کر رہے اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے جو ایٹم بم ہے یہ نیکولر پاور جو کہتے ہیں نا کہ یہ چھینہ جائے گا آج یہ کیا جائے گا فلانہ ہوگا فلانہ ہوگا یہ کچھ نہیں ہے ایٹم پاور تو آپ بنا رہے ہیں اپنے ملک کو جو پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے پاپولیشن گروتھ مسٹر سپیکر نائنٹی سکس میں گیرہ لاکھ تھی گیرہ کروڑ تھی آج بائیس کروڑ ہے اور دو ہزار تیس میں یہ تیس کروڑ ہوگی کیا میں آنڈربل فلانس مسٹر سے پوچھتا ہوں کہ اس پہ بھی سوچا ہے کہ ان کا فوڈ باسکیٹ کا کیا ہوگا اس پتالوں کا کیا ہوگا دواوں کا کیا ہوگا ایڈوکیشن کا کیا ہوگا ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے ملٹیپل پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے اس پہ ہمیں سوچنا نہیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کون سے انسینٹیو دے کہ پاپولیشن کم ہو کون سے انسینٹیو دے اس وقت مسلمان کی تعداد کم تھی الحمدللہ ہماری تعداد اب دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے اب ہم اس تعداد کو روٹی دے کل ایک چیز سے جان چھڑائیں کل دوسری چیز میں پھچیں گے ماننے میں یہ آتا ہے کہ مجھے جواب ملے گا کہ یہ پرامشن سبجیکٹ ہے جیسے کرونا پرامشن سبجیکٹ نہیں تھا ہیرس سے تعلق ہے مگر پرامشن سبجیکٹ نہیں تھا پاپولیشن کو بھی فیڈر گورنمنٹ اپنے کندھوں پر اٹھائے کیونکہ یہ ریاست کا مسئلہ ہے گلاس کے اندر کیپیسٹی پانی کی سو گرام کی ہوگی آپ ڈیٹھ سو گرام دیں گے وہ نیچے بہے گا کرائم اتنا بڑھے گا کیونکہ مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے میں تنقید نہیں کرنا چاہتا آپ نے غریب آدمی کی خواہشوں کو کچل دیا ہے وہ ایک طولہ سونا لیتے تھے اس پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا چاندی دینا چاہتا تھا وہ اس کو ٹیکس لگا دیا اگری کرچرز کو آپ نے کیا دیا ہے کیوں آپ کی اگری کرچرز نہیں بڑھتی اس کی کیا ریزنس ہیں کیوں کہ اس لیے اگری کرچرز نہیں بنتی کہ یہاں پہ ریسرچ تو اپنی جگہ پہ ہے پرابلم مگر کسان کی قوت سے زیادہ ہے یہ اپنا کیا کہتے ہیں یوریا پوٹاش یہ کتنی بھی جی ڈی پی اپنا ڈی اے پی ساڑھے پاک شہ ہزار روپے کا ڈی اے پی کون دے گا تین میں ایک مثال دیتا ہوں میاں مٹھو نہیں بنتا میں نے اس سال ایک تجربہ کیا اپنے پاس ویب سائٹ پہ بھی ہوگا تجربہ کیا کہ ہم کتنی گندم اگا سکتے ہیں ہماری گندم کی ایوریج تیس من کی ایوریج ہے شاید اس سے بھی کم یہ ایگرو بیس کنٹری ہے ایگرو بیس کنٹری ہے ایگرو انڈسٹری کنٹری ہے اس کا حشی ہے میں نے ایک تجربہ کیا چھے اکڑ پہ تجربہ کیا اس تجربے میں میں نے اس مقدار سے جو ڈیو تھی اس مقدار سے کھا دے دی ایک سو دس من پر ایکڑ میری گندم آئی ہے ایک سو دس من تو اس کا مطلب ہے ہم میں کیپیسٹی ہے وہ فیسلٹی نہیں دینا چاہتی ہر سال تالی بجائی جاتی ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں آپ جتنے حکومت کے میمبران بیٹھے ہیں ان کے اوپر پچاس پچاس ہزار پر منس ٹیکس لگا دیں اور بجیٹ پاس کرائے دیں یہ اس پہ بھی تھمپنگ کریں گے باہر پھر ہوتے پھریں گے ہم تو ٹیکس کیسا بھی ہو مگر ہم تھمپنگ کر کے پاس کرتے ہیں کتاب نہیں دیکھتے ابھی آئے کیک پہ اکبر بلولا کے اوپر ٹیکس لگایا ہے کس کے اوپر ٹیکس ہے یہ ڈاریکٹلی کسان کے اوپر ٹیکس ہے ڈاریکٹلی اب کسان کہاں جائے گا خادوں پہ پیسہ دے ٹیکس پہ پیسہ دے کہاں سے دے گا جبکہ جیسے جسی جوسر کارپر صاحب نے کہا کہ انڈیا کی کیا پوزشن ہے تو آپ ایک تو پپولشن گروت ہماری اتنی بڑھ رہی ہے دوسرا آپ اس کے فوڈ باسکٹ کا خیال نہیں کرتے تیسرا آپ پارلیمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو ایسا ایوان بنا دیا کہ مجھ سے تو اپنا جیل بھی بھول گیا میں نے کہا شکر ہے میں یہاں ہوں کیونکہ ہم نے ہمیشہ سپر میں سے آپ پارلیمنٹ کی بات کیا آپ نے اوام کو کون سا چہرہ دکھایا ہے یہ چہرہ تھا جس دن یہاں تابر توڑ حملے ہو رہے تھے یہ چہرہ ہے ہمارا ہمارا چہرہ تو خوبصورت ہونا چاہیے ہمارا چہرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں نہیں ہمارے نمائندے کام کر رہے ہیں ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن یہاں تو ایسی جیسے سرکرس تھا اللہ گواہ ہے کہ دل نہیں کہتا کہ یہاں پہ آکے یہ باتیں کریں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ عمل نہیں ہوگا مگر ہسٹری میں نام لکھانے کے لیے کہ ہم نے اپنے عوام کی نمائندگی کی آپ نے کس کس چیز پہ ٹیکس نہیں لگایا آن لائن پہ ٹیکس لگایا ہے آپ نے ایس ایم ایس پہ ٹیکس لگایا ہے بہت سے ٹیکس نہیں لگایا ہے اور سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں آخر میں آپ کا ڈائریکٹ ٹیکسی رشو کتنا ہے انڈائریکٹ ٹیکس کا رشو کتنا ہے اس کو سنر دیکھ لیں اور پھر یہ بجیٹ پاس کریں آج بجیٹ کو فنانس مل کو کل پہ لے جائے یہ آکے بتا دے کہ ڈائریک ٹیکس کتنا ہے اور انڈائریک ٹیکس کتنا ہے یہ آپ کو پتا پڑے گا جب یہ احساس ہی نہیں ہے جو انڈائریک ٹیکس ہے وہ بھی غریب آدمی کے اوپر بڑے آدمی کے اوپر نہیں پڑتی جس کی بیس بائیس پرسنٹ ہے ٹوٹل داریکٹ یہ غریب پیٹرول کی قیمت پڑے گی غریب بڑھے گا پیٹرول ڈیزل کی قیمت پڑے گی کسان بڑے گا پیٹرول ڈیزل کی قیمت پڑے گی قرائے پہ جائے گا ٹرکوں پہ جائے گا غریب آدمی ہر طرف سے غریب آدمی کو پر آج کا ٹیکس وزن ہے بڑی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کا سیریسلی سے نظر نہیں آتا یہ پارلیمنٹ سیریسلی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے وزن ہے تو فنانس میسٹر جانے اور ان کا کام جانے وزن ہے تو فلانہ جانے اور فلانے کا کام جانے جناب ہمیں مل بیٹھ کے فضل اٹھانا چاہیے اس پارلیمنٹ کو عزت دو اس پارلیمنٹ کا احترام کرو اس کو بچھی مارکیٹ نہیں بناو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مگر یہاں پہ یہ سوچ آج ختم ہو چکی ہے آج اپوزیشن بہہو کر رہی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ خامشی کے ساتھ بہہو کر رہی ہے صرف اس لیے بہہو کر رہی ہے کہ کل ہماری آنے والے نسلی یہ فلمیں دیکھ کے جیتے ہم پارٹی سیون کی فلمیں دیکھتے ہیں ظلم اور جبر ہندوستان کا دیکھتے ہیں لوگ سوچ کے آئے کہ ہم پاکستان جائیں گے خوشحالی ہوگی خوشحال ملک ہوگا خوشحالی ہم آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں گے ہم ملک کی ترقی میں جا سکیں گے مگر ہم مارے خواب ادھورے رہ گئے اور اس ادھورے خوابوں کے سہارے پہ ہم چلے ہیں خدا کے واسے اس بجیت کو عوام کی بجیت بنایا ہے جائے تو بہتر ہوگا بہت شکریہ جی جناب کسر احمد شیخ صاحب